کیا ریاض کے بعد سویا جا سکتا ہے کیا ریاض کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں کیا ریاض کے بعد پانی پی سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں یہ کھانے پینے سونے کے سوال آپ کے اتنے سارے آتے ہیں ریاض سے ریلیٹڈ کہ میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا ہی دوں تو آئیے پورا ویڈیو دیکھئے گا اور جانئے کہ کیا ریاض کے بعد یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یا ریاض سے پہلے کیا اتیاد بھرت میں ہیں اور بعد میں کیا کرنا ہے کھانا پینا سونا جو بھی ہے کیسے کیا ہے وہ پورا ویڈیو دیکھیں اور جانیں گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی کرناتک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے شہر در شہر لیے پھرتا ہوں تنہائی کو کونسا نام دوں میں تیری کونسا نام دوں میں تیری شناسائی کو شہر در شہر ہری ارن صاحب کی بہت ہی خوبصورت ایک غزل ہے نٹ بہرو میں یہ تو ہاں آتے ہیں پھر سے اسی ٹاپک پر کھانا کھانا سونا پانی پینا چائے پینا کافی پینا کیا یہ سب کیا جا سکتا ہے ریاض کے بعد تو ظاہر سی بات ہے ریاض ایک ایک ایکسرسائز ہے آپ سبھی جانتے ہیں گلہ گرم ہوتا ہے اس سے جب آپ ریگلر ایکسرسائز کرتے ہیں تو باڈی بھی آپ کی گرم ہوتی ہے جب آپ دوڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ آتے ہی اگر پانی پی لیں تو کیا حالت ہوگی شریر کی سردگرم ہو جائے گا آپ کو کیونکہ پسینے چھوٹ رہے ہیں بہت ہی اندر سے بہت وام ہے بہت آنکھ چھوڑ رہی ہے اور آپ نے اسے پانی ڈال کر تھنڈا کر دیا تو دیکھئے جو حالت شریر کی اس سمیں ہوتی ہے وہی حالت گلے کی ہو جائے گی اگر ریاض کے ترنت بعد آپ نے پانی پی لیا ترنت بعد آپ بولنے لگ گئے ترنت بعد آپ نے کھانا کھا لیا اور ترنت میرا مطلب ہے کم سے کم آدھا گھنٹا ہے نا آپ پوز اگر لے لیں گلہ تھوڑا تھنڈا ہونے دے شانت ہونے دے من کو اور دماغ کو بھی ریاض کے تو اگ دم ترنت بعد آپ اٹھنا بھی نہیں ہوتا آپ کو ریاض کے بعد کم سے کم پانی پھنٹا وہیں بیٹھئے اور دھیان لگائیے کم سے کم سٹل ہون دیں کیونکہ آپ نے اتنا گایا ہے ریگلر آدھا گھنٹا بھی گایا کون گھنٹا بھی گایا تو ایک بار آپ کو سٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو وہ کیجئے اس کے بعد آپ تھوڑا گھوم پھر سکتے ہیں کچھ بھی کریے پرنائیم کریے کچھ بھی کریے لیکن کھانا پینا ہے سونا یہ سب نہیں کرنا ہے سونے سے کیا ہوتا آواز خراب ہو جاتی ہے یہ تو آپ لکھے لیجئے اگر آپ ریاض کے بعد سو گئے تو گلہ جتنا بنا ہے اس سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو سونا بلکل نہیں ہے کھانا بلکل نہیں ہے کم سے کم آدھے گھنٹے تک تو کچھ کھانا پینا نہیں ہے نہ پانی بھی نہیں پینا ہے ریاض کے دوران تو نہیں ہی پینا ہے بعد میں بھی کم سے کم آدھے گھنٹے تک پانی نہیں پینا آپ کو اور نہ سونا ہے چائے کافی بھی کچھ بھی نہیں ایسا آپ کو لگ رہا ہو کہ گرم گرم کھا لینے سے کچھ ہو جائے گا وہ بھی نہیں کرنا ہے اس سے بھی خراب ہی ہوگا معاملہ وہ بھی نہ کریں اور یہی ساری کچھ مکھی مکھی باتیں ہیں جب آپ ریاض کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ صویرے ہوتا ہے تو نیند آتی ہے ہے نا ظاہر سی بات ہے تو نیند آئے اگر نہ آئے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے رات میں جلدی سوئیے نیند پوری کیجئے ہے نا ظاہر سی بات ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ریاض میں اگر صویرے صویرے نیند آتی ہے اللہ اس کیسے دور کرنا ہے صویرے صویرے پرنایم کیجئے ویائیام کیجئے تھوڑا گھوم لیجئے تھنڈی ہوا لے لیجئے اکسیجن کر لیجئے لے لیجئے تو اپنے آپ ہی آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ اکسیجن کی کمی ہوتی ہے ریاض کے دوران بھی پانی نہیں پینا ہے کیونکہ پییں گے تو گلہ جو ہے گرم گرم گلے پہ آپ نے مست تھنڈا تھنڈا پانی شڑک بیا گرم پانی بھی نہیں پینا ہوتا ہے یہ عادتیں مت ڈالیے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہوتا ہے گرم گرم پانی ساتھ میں رکھتے ہیں چائے کافی ساتھ میں رکھتے ہیں اور وہ پیتے پیتے بھی گال لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلاکار بھی یہ چیز کرتے ہیں لیکن اس کا ایک نقصان ہے جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ پھر عادت پڑ جاتی ہے پھر آپ سے گوے گا ہی نہیں پھر ہلکی سے بھی خراش آئے گی تو آپ سے وہ مینج نہیں ہوگی آپ کو چائے کافی پانی چاہیے ہی چاہیے ساتھ میں کئی لوگ تو آئلکوہل بھی لیتے ہیں تو میں تو اس کو بھی منہ ہی کروں گا کیونکہ چائے کافی منہ کر رہا ہوں تو آئلکوہل کو تو کیوں ہی ہاں کروں گا تو والی بات بھی ہے کہ ان سب کی عادت مت ڈالیے شریر کو نورمل رہنے دیجئے اور گانے کو نورمل گانے جتنا ہی رکھئے آپ ساتھ میں یہ جو بیوریجز کی عادت اگر پڑ جاتی تو پھر ان کے بغیر نہیں گا پاؤ گیا آپ تو یہ ہے کہ بینا کھائے پیئے یہ خیال رکھیں کہ گانے سے اگدم آدھے گھنٹے پہلے اور آدھے گھنٹے بعد کھانا پینا نہ کریں ہاں پانی پی سکتے ہیں آپ گانے سے پہلے پانی چاہے کافی چلی وہ پی لیجئے لیکن دوران اس کے عادت مت خراب کیجئے اور ریاض کے بعد سونا تو بالکل ہی نہیں ہے اس کا تو ہمیشہ خیال رکھیں کیونکہ آواز بیٹھ جائے گی پھر وہ نہیں ہونا چاہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا سوال تھا یہ چھوٹا سا جواب اس کا ہے مارننگ بوکل ریاض کی پلی لیسٹ ہماری دیکھیں اس میں ایسے اور بھی آپ کو سوال جواب مل جائیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آن لائن کلاس جوائن کیجئے واتسائب پر کانٹیک کیجئے وہاں آپ سیکھ سکتے ہیں ہم سے سورانگی نہیں ہماری کتاب خریدیے یعنی جو بھی اس کی پیڈی ایف کی پرائز ہے وہاں آپ کو مانند چل جائے گی ایسے ہی دیکھتے ہیں سنگیت پروبہ ورڈ کی ویڈیوز کو میں لاتا رہوں گا ایسے ہی آپ کے لئے کچھ کچھ سوال اور جواب اور حل کرتا رہوں گا شکریہ ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے سبسکرائب ضرور کریں چینل کو